اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ الحمدللہ میں بلکل تھی خلا کا شکر اب رات کے ساڑھے تین نہیں ساڑھے تین کا ٹائم ہے تو میں ابھی اپنی پیشنٹ کی نارمل دیلیوری کر کے واپس آ رہی ہوں جب میں جا رہی تھی تو اس پر بہت جلدی میں جا رہی تھی تو ویڈیو نہیں بنا سکی تو میں نے کہا واپسی پہ بناوں گی اللہ آپ میرے پیشنٹ کو خیریت سے فارغ کریں ابھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے پیشنٹ حیریت سے فارغ ہو گیا اور اس کا بہت پیارا سا بیٹا پیدا ہوئے اور میں نے آپ لوگوں کو ایک بات بتانی تھی میرے پاس میں نے دیکھا ہے کہ جو پیشنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف نارمل کرانی ہے آپ ہی رہے ہیں پیشنٹ دیکھتے ہیں کہ دوپ نمرا نارمل کرتے ہیں تو میرے پاس آتے ہیں پیشنٹ چینل دیکھیں ابھی میں نے آج دبہر کو بھی ایک دلیوری کری تھی یہاں ملک کلونی سے آیا تھے میرے پاس اس کا بھی ماشاءاللہ سے نارمل ہوا ہے لیکن میں نے آپ کو ایک بات بتانی ہے کہ نارمل صرف اس بیشنٹ کا کیا جا سکتا ہے جس کی ہر چیز نارمل ہو آن میرے پاس دبہر کو ایک بیشنٹ آئی تو اس کا پانی بہت زیادہ کم تھا انہوں نے پہلے مشن ہاسپیٹل میں کارڈ بنوایا تھا مشن ہاسپیٹل میں کارڈ بنوایا تو جب انہوں نے آج سکین کیا تو اس کا پانی بہت زیادہ کم ہو گیا تھا جب بہت زیادہ کم ہو گیا تو وہ وہاں سے چھوڑ کے نا میرے پاس آگئے کہ ڈاک نمرا نارمل کرتی ہیں تو ان کے پاس زیادہ میں نے اس پیشنٹ کو سارا دیکھا اس کا خود بھی الٹرسون کر کے دیکھا تو واقعی پانی کم تھا اور دوسرا جو ہے نا وہ ہیڈ انگیجڈ ہی نہیں تھا تو جب ایسا معاملہ ہو تو رسک نہیں لیا جاتا نارمل کا نارمل کا رسک انہی پیشنٹس میں لیا جاتا ہے جب ساری چیزیں نارمل ہوں میں نارمل کی کوشش کرتی ہوں لیکن اسی صورت میں جس صورت میں ماں اور بچہ دونوں سیف ہوں میں دونوں میں سے کسی ایک کا بھی رسک نہیں لے سکتی کیونکہ ماں نو مہینے اس چیز کے لیے گزارتی ہے تو اس وجہ سے میں نے میں نے کہا میں آپ لوگوں کو یہ بات ضرور کروں گی کہ نارمل ہوتی تو ہے لیکن اگر سب چیزیں نارمل جا رہی ہوں ہر چیز نارمل چل رہی ہو کوئی مسئلہ نہ ہو پھر مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے اب مجھے بھی کئی لوگ کال کرتے ہیں میرے دوست میرے میں میڈم کی شیئر کرتا ہوں اپنے فیس بک پہ تو کافی رہی چلا ہم دلنا پانچ چیزار فالور ہے میرے اس پر انسٹراغرام پہ بھی پانچ چیزار فالور ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہم نے آپ کی ایک ہم سے نا وہ نارمل ہی کرتے ہیں نارمل ہی کروانا ہے میں یہی کہتا ہوں یار ہر ایک کا نارمل پاسیول نہیں ہے ساری چیزیں نارمل ہوگی جیسے کہ میڈم نے بتا ہے پھر ہی نارمل پاسیول ہے اب ایک بندیا بریچ ہے بی بی مطلب اس کا ہیڈ مطلب اوپر کی طرف ہے ٹھیک ہے ٹانگ نیچے کی طرف ہے تو کیسے نارمل ہو سکتا ہے وہ پاسیول ہی نہیں ہے لیکن لوگ بزیدہ نہیں جی وہ ان کے کرتے ہمارے کے انہیں نارمل ہو سکتا تو میڈم کا کہنے کا مقصد ڈاک سبا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر بندے کا نارمل پاسیول نہیں ہے اب مجھے انہوں نے چار پائن دماغ بتایا ہے کہ سویب ایسے پیشنٹ آیا تھے ویڈیو دیکھ کے وہ کہتے ہیں ہم نے آپ سے نارمل ہی کروانا ہے تو ان کا نارمل پاسیول نہیں تھا تو میں کیسے کرتی نارمل تو لوگوں کو ہوت بھی سمجھنا چاہیے کہ ہر ڈاکٹر جو ہے نا وہ بیدب سی سیکشن نہیں کرتی ڈاکٹر صاحبہ تو بالکل نہیں کرتی سی سیکشن جب ضرورت نہ ہو تو دیکھیں آپ سمجھیں میں پوشش کرتی ہوں دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ دپہر کو میں نے کیا اب اس ساڑھے تین بجے کا ٹائم میں میں دوبارہ نارمل ڈیلیوری اور اس کا بھی ماشاءاللہ سے پہلا بچا تھا اب ماں اور بچے میں کسی کا رسک تو نہیں لینے نانا اب دپہر والے پیشنٹ کو میں اگر چاہتی تو میں اس کو ایڈمنٹ کر سکتی تھی یہ کہہ کہ جی میں دردیں لگواتی ہوں آپ ایڈمنٹ ہو جائیں پھر نہ ہوتا تو میں اس کی سیزیرین فوری فوری کر دیتی انہیں کروانا ہی پڑھنا تھا وہ فسا ہونا تھا لیکن الحمدللہ اسی کبھی ہر قدم کرتے ہی نہیں ہیں اللہ کا شکر ہے میں نے ان کو صاحب بتایا کہ یہ پیشنٹ جو ہے وہ نارمل ڈیلیوری نہیں ہونا آپ کی مرضی ہے آپ نے سیزیرین کروانا ہے میرے سے کروالیں یا جہاں مرضی کروالیں میں کبھی بھی اس طرح نہیں کرتی کہ میں پیشنٹ کو اگر مجھے سمجھ آ رہی ہو کہ یہ نہیں ہونا تو میں اس کو ایڈمنٹ کر لوں اس لیے میرے نزدیک جو ہے وہ نارمل تو بہتر ہے لیکن سب سے بہترین یہ ہے کہ ماں اور بچہ دونوں سیف ہوں میں کوشش بہت کرتی ہوں اپنی طرف سے لیکن یہ نہیں ہے کہ ہنڈر پرسنٹ اگر کسی کا نہیں بھی بنتا تو کروں گی وہ نہیں ہوتا وہ ہوتا ہی نہیں ہے وہ تو ظلم ہے نا کسی ماں کے اوپر کینگ پر اس کو بچا ہی نہ زندہ دو یا ماں کو کوئی ایسا مستہ ہو جائے تو پھر ایسے نارمل کا کیا فائدہ اور وہ جو ہے ایک پیشنر تھا آپ کا جب آپ ٹریننگ کر رہی تھی وہ جس نے ہوت دردے لگوا کے تو بچے کی وہ جو ہے یہ بچہ میرا بیٹا تین بیٹیوں کے بعد تو اس سے کیا تھا پھر یہاں آئے تھے آپ نے پیشنر کیا تھا وہ بچ نہیں تھی سکی عورت یاد ہے آپ کو مجھے یاد ہے آج بھی وہ وہ جب آپ ٹریننگ کر رہی تب کی بات ہے ہاں وہ سیول ہاسپٹل میں سیول ہاسپٹل میں وہ بری مجھے بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی ہوئی ہے اور اس بات کو کم از کم چھ سال ہو گئی ہے جو کہ میرے ذہن میں بات ہے اس لئے جیسے ڈاکس حبہ کہیں یا جو سٹرکٹر کے پاس آجاتے ہیں آپ نے ویسے ہی کرنا ہے ٹھیک ہے ہاں اب جیسے میرے پاس تین چار دن پہلے ایک پیشنٹ آیا تھا تو اس کی میں نے نارمل دلیوری کی تھی اس کو بھی کسی راکٹر نے سیزیننگ کہا ہوا تھا لیکن جب میں نے دیکھا تو الحمدللہ اس کی ساری چیزیں ٹھیک تھی تو میں نے کہا آپ ویٹ کریں اور وہ بھی ماشاءاللہ سے نارمل جو ہے وہ فارغ ہو گئی ہے اس لئے پیشنٹ کو دیکھ کے اس کو ٹرائل دیا جاتا ہے اس کی ساری چیزیں دیکھ کے اس کو اسسس کر کے پھر اس کو ٹرائل دیا جاتا ہے ایسے ٹرائل نہیں دیا جاتا ٹھیک ہے اوکے جی اللہ حافظ ہم باپسی پہ ہماری بلکل یہ دارالشفاہ ہسپٹل کے پاس میری گاڑی کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی اور گاڑی بند ہو گئی ہے اب ڈاک سب کوشش کر رہے ہیں اور گھر سے فان کیا ہے میرے دیور کو چھوٹے دیور کو کی دوسری گاڑی لے کے آئے یہ نہیں چلنی سے بیٹری کا مسئلہ ہو گیا ہے لے جی جناب ہم گھر جا رہے تھے تو بوتلیں رکھے ہیں اس کے پاس یہ اپنا چھوٹا بھائی ہے بلوئیڈ فار میں اسی پہ ہوتا ہے تم اس کے پاس یہ تو رات کو تقریب بند ہفتے میں چار پانچہ چھوٹے بس پکے ہیں بس بوتل لینے کے لیے باگی دوائی لینی لینی تو یہ گاری حراب ہو گیا ڈاک سب اندر بیٹھے ہیں تو جناب ہا وہ چھوٹے کو بلایا سیدھر چھوڑ کے جائیں گے ڈاک سابا کی گاری کو تو ہم جو آنا وہ دوسری گاری پہ آتا ہے تو اس پہ پھر ہم گھر جا رہے ہیں دیکھیں اب ابھی تو ادھر ہی کھڑ رہے ہیں تک ایبن دس منٹ ہو گئے ہیں تو سٹارٹ نہیں ہو رہی بالکل چلیں اللہ حافظ جی ہے شام سابا آ گئے ہیں چھوٹے اب ان کو بلایا دوسری گاری پہ تو اب ہم بس جا رہے ہیں واپس تو یہ حالات ہے چار بج نوالے ہیں تو چار بج نوالے ہیں کہ وہ سامنے نماز پا رہے ہیں تو ہم باگر چار سپر ٹائم ہوگا سار چار پونے پانچ تو ہم جی واپس جا رہے ہیں یا آو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ حمدل اللہ میں بالکل ٹھیک آج آپ لوگ میں جا تو کلینک رہی ہوں آپ کہہ رہے ہوں گے کہ سیب صاحب لکس ابا کے ساتھ دن کی ٹائم بھی ریزر آ رہے ہیں رات کو میں جب نارمل دلیوری کرنے گئی تھی دن ساڑھے تین بجے کے قریب وہ ویلاگ میں بتایا تھا اور کو کہ وہ حراب ہو گئی ہے میری گاڑی جو ہے نا اس کی بیل ٹوٹی گاڑی خراب ہو گئی وہ اس لئے ٹوٹی کہ کوئی پچھلے چار دنوں سے وہ دے رہا تھا سائن کے دی اپنا جو ہے نا وہ وارٹر جو رہا اندر تو بارہ بھڑھ لیں بھڑھ لیں لیکن ڈاک صاحبہ نے کہا یہ تو پتہ نہیں کیا ہے چلاتی گئی تو پھر وہ میں نے نوٹیس ہی نہیں کیا تو وہ پھر خراب ہو گئی تو آپ سوئے چھوڑنے جا رہے ہیں آپ دیکھیں انشاءاللہ لباک بہتر ہی کریں گے واپسی بے میری کانفرنس ہے گریس میں ادھر جانا ہے میں نے اور اب دیکھیں چٹھا میں مجھے لگتا ہے آج لیٹ ہو جاؤں گی انشاءاللہ انشاءاللہ ادھر سے میں نے ابھی کانفرنس پہ جانا ہوں پتہ نہیں جایا ہے کہ نہیں جانا چلے ضروری ہے نا ضروری ہے بعض اوقات ضروری ہوتی ہے اور ازہان صاحب نے رہا سبوٹ کے لیٹ کا پیک کھولا تھا وہ گھر رہا گیا تو کہتے ہیں جی واپس چلیں میں نے کہا جی نہیں لے لیں لیکن وہ جی میرا ازہان رہا ہے تو اسے جو رہا دو ڈبل پیشے دینے پڑھنے اپنے بیتے کو مجھے ایک شاہنڈر کے وہ ہی پیپری کا ہی اس نے کھانی ہے جی لیٹ پیپری کا ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے ماما آپ کو آگے بھی آپ نے ماشاءاللہ ویلاغ میں دیکھا ہوگا کہ بچہ ماما کے پاس ہے لیکن ماما گومنا پھرنا نہیں چھوڑ رہی تو ماما کوئی لاس وارننگ دے دی ہم نے کہا ماما نکلی کہیں تو بچہ ادھر آ جائے گا